آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے خفیہ رکھنے کے کچھ مقاصد ہیں مجھے نہیں پتا کیا ہے کیا دیکھئے پاکستان کے کوئی ایٹم بام کا کوئی فارمولا ہے یہ ایک پبلک ڈاکمنٹ ہے نا جس کے لیے ہمارے سیکیورٹی کے پولیس کے لوگ بھی شہید ہوئے اور اس میں عام لوگوں کی جانے بھی گئیں اور ٹی ایل پی کے اپنے لوگ بھی وہ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں ان کی بھی جانے گئیں پاکستانی کوئی بھی ہے چاہے وہ ٹی ایل پی کا ہے چاہے وہ پولیسمین ہے چاہے وہ عام شہری ہے ہم سب کے لیے وہ محترم ہے تو اگر اس معاملے میں کوئی وائلنس ہوا اور آپ اسے سلجا رہے ہیں تو آپ بتائیے کیسے سلجایا آپ قومی اسیملی کو پیش کریں اس کی کیا سیکرٹ رکھنے کا کیا مقصد ہے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو خفیہ رکھا جا رہا ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے اور ٹی ایل پی اگلی الیکشن کے اندر آپ کو کہا نظر آتی ہے پنجاب کے اندر دیکھئے وہ یہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ یہ ٹی ایل پی کو پھر استعمال کریں جیسے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں استعمال کیا تھا لیکن میرا خیال ہے کہ لوگوں کو کم از کم مجھے اپنے حلقوں کی حد تک پتہ ہے لوگ بہت باخبر ہو گئے ہیں لوگ سمجھ گئے ہیں کہ یہ ایک پلائے تھا اور دیکھئے یہ جو ایک سلسل ہے نا کہ آپ ایک عام آدمی کو یہ کہیں کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہو تو تم ٹی ایل پی کو ووٹ دو تو بھئی کیا باقی مسلمان محبت نہیں رکھتے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس پالسی کیا ہے آپ مسلمانوں کے جذبات کو یہ اب پچھلے جب دھرنے ہوتے تھے ایک عالم صاحب کینیڈا سے آتے تھے انہوں نے تقریریں کی کہ جو میرے دھرنے میں آئے گا اس کو وہ ثواب ملے گا جو کربلا کے میدان میں لوگوں کو ملا تھا آپ کو یاد ہے نا میں کراچی گیا تو وہاں پر ایک صاحب مجھے ملے کہتے ہیں کہ آپ سے ضروری کام ہے میں نے کہا کیا کام ہے کہتے جی وہ ایک میرا محلے دار ہے اس نے ڈاکٹر صاحب کی تقریریں سن کے بی بی کا زیور اور اپنا موٹر سائیکل ڈونیٹ کر دیا اس دھرنے کے لیے لیکن جب اگلے دن بچوں کو سکول لے جانے کی اب مسیبت آئی تو اس کو خیال آیا کہ میں زیادہ جذباتی ہو گیا تھا تو کہتا جی آپ کا کوئی واقف ہے وہاں سے چلے زیور وہ رکھ لیں موٹر سائیکل واپس کر دیں اب آپ دیکھیں کس طرح لوگوں کے مذہبی جذبات کو بڑھکایا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے پاکستان تحریکی انصاف بھی مذہبی کارٹ استعمال کر سکتی ہے بلکل کر رہی ہے اس نے دوزار اٹھارہ میں کیا تھا میرے خلاف کیا تھا میں نے جیسے آپ کو بھی بتایا کہ پورا الیکشن مذہبی کارٹ کے مقابلے پہ لڑا اور جو ان کے پی ٹی آئی کے امیدوار تھے وہ ہر جلسے میں ہمیں نعوذب اللہ کافر ثابت کر رہے تھے اور ہم یہ کہہ رہے تھے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں دیکھئے ایک غزوے میں ایک جنگ میں ایک کافر ایک صحابی کی تلوار کے زد میں آئے تو اس کافر نے فورا کلمہ پڑھ لیا لیکن صحابی نے سوچا کہ یہ میری تلوار سے خوف کھا کے یا موت سے ڈر کے پڑھا اور نے خسر کلم کر دیا یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا آپ بڑے خفا ہوئے آپ نے انہیں بلایا اور نے کہا کہ کیا آپ نے ان کے دل میں اتر کے دیکھا تھا کہ اس نے خوف سے کلمہ پڑھا یا ایمان لانے کے لئے پڑھا دیکھئے جو بندہ کلمہ گو ہے اس کی ایمان کا فیصلہ کسی انسان نے نہیں کرنا وہ اللہ نہیں کرنا ہے ہم اللہ کے لئے کوئی چھوڑنے کے لئے تیاری نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم ہی یہاں جنت اور جہنم لوگوں کی فیصلے کریں گے